موسیقی ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہم نے ابھی تک گفتگو میں ماہرین امراض دماغ سے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ ملٹیپل اسکلوسز کا مرض کس طرح سے پائے جاتا ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اور یہ اقسام کی مختلف علامات کیا ہوتی ہیں کس کس طریقے سے یہ اقسام پائے جاتی ہیں اور یہ مریض جو ہے کن علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک خطرناک کہہ لیں یا تھوڑا موزی مرض کہہ لیں ملٹیپل اسکلوسز اس کی ظاہر تشخیص جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا اس سے پہلے بھی ہمارے مائرین اکرام نے کہا کہ بھئی ٹیسٹوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ اس کی تشخیص کے لیے لازمی ہیں جس کے کروائے بغیر یہ مرض کی تشخیص نہیں ہوتی یا بغیر ٹیسٹوں کے یہ مرض تشخیص ہو جاتی ہے دیکھیں جی ایم ایس کا جو مرض ہے وہ ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے ٹیسٹوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی کرائیٹیریہ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک پورشن اس کا وہ ہے جو کلینیکل ہے اور دوسرا ہے ہی ٹیسٹ کے اوپر ہے تو جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کرائیں گے مریض کے ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور ہم صرف بیٹھے رہیں گے اور اس سے پہلے پروگرام میں بھی شاید ذکر کیا گیا ہے کہ فالت سے اس کی جیسے علامات ملتی ہیں تو ڈاکٹر جتنا مرضی ماہر ہو جتنا مرضی اس کا علم ہو اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ مریض کو دیکھ کر یہ ڈائیگنوز کر لے تو ہمیں ٹیسٹ تو کرانے کرانے ہے اب کچھ ٹیسٹ ہیں جو اس کو کنفرم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ٹیسٹ اس لیے بھی کرائے جاتے ہیں کہ کوئی اور بیماری جو اس سے بہت زیادہ مل رہی ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کر دیں یا ہم اس کا غلط ڈائیگنوز نہ کر لیں تو سب سے اہم جو ٹیسٹ ہے وہ تو اس میں وہی ہے جو مری ہے بڑا ٹیسٹ ہے لیکن بہت ہیلپ فل ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم مری میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں دماغ کے ہم حصے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے متاثر ہیں اور اسی طرح ہم ٹائم بھی اس میں ہمیں بتا لگتا ہے ٹائم کا مطلب یہ کہ اگر کسی کا ہم نے ایک مری آج کر آیا اور ایک مری میں نے کچھ دنوں بعد کر آیا تو اگر مجھے اس میں کوئی نئی چیز مل رہی ہے تو یہ ایم ایس میں ہمیں بڑی ہیلپ فل ہو جائے گی ہمیں بڑی مدد ملے گی کیونکہ جس طرح کے ایم ایس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس کے اٹیکس آتے اور جاتے رہتے ہیں تو جو ایم آر آئے ہے وہ ہمیں ایک وقت میں دو دو چیزیں بتا دے گا ایک تو یہ بتائے گا کہ دماغ کا کون کون سا حصہ متاثر ہے اور پھر یہ بھی بتا دے گا کہ آگے جا کے بھی مریض کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا اس سے پہلے جو ٹیسٹ زیادہ کیے جاتے تھے اب یہ ایک ایم آر آئی بہت زیادہ سنسیٹیو ہو گیا اور اس کی بیس پہ بہت زیادہ ہم آسانی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک سی ایس ایف کا ٹیسٹ ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈی سے پانی نکالا گیا ہے وہ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے وہ ٹیسٹ اس کو بھی تھوڑا سا کنفرم کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور باقی بیماریاں بھی کہ جو اسے ملین ایس میں ایک بیماری ہے جو آج کل ابھی زیادہ ہے آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں نیورو مائلیٹس آپٹیکا این ایم او کے نام سے ہے ہو سکتا ہے ہمارے مریض نیٹ پہ بیٹھیں تو یہ چیزیں ایشیا میں کھلیں تو اس کو اسے الہدہ کرنے کے لیے اور اس کے بھی تشخیص کے لیے ایک ہم ٹیسٹ وہ کراتے ہیں اس کو سی ایس ایف کہتے ہیں پھر یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بینائی جو ہے مریضوں کی متاثر ہوتی ہے جن کی بینائی متاثر ہے ان میں تو ہم اگر ٹیسٹ وی ای پی کا ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ویجول ایوک پوٹینشل وہ ان میں متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو بینائی کا اٹیک نہیں آیا ان مریضوں میں بھی یہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس میں وی ای پی کراتے ہیں اور ہمیں ابنومل مل جاتی ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ بینائی والی نس ہے یہ آپٹک نرو ہے وہ خراب ہے تو یہ تین ٹیسٹ ہیں جو بہت زیادہ کرائے جاتے ہیں اس کے علاوہ خون کے ٹیسٹ بھی کرا سکتا ہے تو یہ جو مہر امراض دماغ ہے یا آساب کے یہ اس کی اوپر ہے کہ جب وہ مریض کو دیکھے گا اور وہ پھر سوچے گا کہ نہیں اس بیماری کو میں نے اسے علیدہ کرنا ہے جیسے اگر کوئی فالس کا ذکر کیا گیا تھا وہ جو اس وقت سوچے گا اس کے مطابق وہ ٹیسٹ کرائے گا لیکن جو ایم ایس کے لیے یہ تین ٹیسٹ بہت زیادہ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر صدف نے کہا کہ ایم آر آئی بہت ہی بنیادی ٹیسٹ ہے ویسے تو انہوں نے سی ایس ایف کا نام بھی لیا آپ کی پریکٹس میں بھی اس طرح سے بہت سارے مریض بہت سارے علامات کے ساتھ آئے ہوں گے تو ایم آر آئی کے ٹیسٹ کی اہمیت اور اس کی تشریص میں مدد کرنے کے لیے کتنی اہمیت ہے اور کیا یہ ضروری ہے کہ ایم آر آئی ہی کرائے جائے اور سی ٹی سکین نہ کرائے جائے دیکھیں دو چیزیں اس میں آپ نے بات ہم سے بتائی ایک تو یہ کہ ایم آر آئی کی اہمیت کتنی ہے ایم آری کی اہمیت بہت ہے یہ ٹیسٹ سکین سے نہیں یہ بیماری سی ٹی سکین پر واضح نہیں ہوتی بالکل نارمل سی سی ٹی سکین آتا ہے اور اس کی جب تک اس کا کوئی بہت بڑا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹیوم افیکٹیو ایم ایکس جو ایک بڑا ریئر کنڈیشن ہے جو ٹیومر کی طرح سے پریزن کرتا ہے وہ تو کسی صورت میں سبجن یا کوئی چیز ایسی دکھا سکتا ہے ورنہ عام طور پر یہ بیماری سی ٹی سکین سے نہیں پکڑی جا سکتی ہے دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ اس بیماری سے ہمیں اس کا جس کو ہم کہتے ہیں پلاک لوڈ اس کی ہمیں سیویریٹی اس کی شدت کا اندازہ بھی ہمیں ایم آر آئی سے ہوتا ہے بعض دفعہ مریض آپ کے پاس ایسے آتے ہیں ہم لوگوں کی سب کے تجربے میں ایسے مریض ہیں جو بظاہر پہلا اٹیک یا دوسرا اٹیک جن ان کو لگتا ہے لیکن جب ان کا ایم آر آئی کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ان کو چھوٹے 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 اٹیکس ہو رہے تھے جو نظر نہیں آئے اور جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اٹیک تو آپ کو پہلے سے ہوتے تو ان کو بعض دفعہ یقین نہیں آتا کیونکہ ان کا مریض بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس چیز سے دوسرا ایک بہت اہم نکتہ جو یہاں پہ ڈاکٹر صدف نے کہا سی ایس ایف کا ایگزیمنیشن بعض دفعہ ہم لوگوں کے لئے ضروری ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ ہمیشہ نہیں ہوتا جیسے نو نے کہا کہ ایم آر آئی کے اوپر ہمیں زیادہ تر ہم ڈائیک دوسس کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے ایک اس کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ٹرانسوس میلائیٹس کہا جاتا ہے ٹرانسوس میلائیٹس پیروں کی کمزوری کے ساتھ آتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے اور ٹرانسوس میلائیٹس کا ملٹیپل اسکلروسز میں یا ٹرانسوس میلائیٹس کے اندر پیروں کی کمزوری کا جو ٹرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار گھنٹے سے لے کے اکیس دن تک بڑھ سکتا ہے اس کو اتنا ٹائم بڑھنے میں لگتا ہے تو اس مدد کے بیچ میں اگر آپ کے پاس مریض آ جاتا ہے جب بیماری بڑھ رہی ہے اور آپ مریض کو کمر سے پانی نکالنے کا کہتے ہیں تو اکثر اس کے بارے میں مشہور یہ ہو جاتا ہے کہ جی کمر سے پانی نکالا لوکٹر صاحب نے اس لیے اس کے پیر ختم ہو گئے کیونکہ یہ کمر سے پانی نکالا گیا یہ آپ کے میڈیا کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ بتان جاننا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمر سے پانی نکالنے سے کوئی شخص معذور نہیں ہوتا عام طور پر اور اس کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیوں کہ بڑھ رہی ہے اور آپ نے بیچ میں کسی وقت اس کو دیکھا ڈائیگنوزز کری اور کمر سے پانی نکالا جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ شاید وہ کمر سے پانی کی بیماری سے بڑھی رہی تھی یہ کیس دن تک بڑھ سکتی ہے تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بیماری کے بڑھنے کے بیچ میں ہم نے نکال لیا تو کمر سے پانی نکالنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ دونوں ٹیسٹ ہم کروا سکتے ہیں ایمارائی کی اہمیت اپنی جگہ ہے وہ اس وقت سب زیادہ اہم ہے لیکن کمر سے پانی بھی بازفہ نکالنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے جس طرح ڈاکٹر صدف ڈاکٹر نائل نے کہا کہ کمر سے پانی نکالنے کی اپنی اہمیت ہے اور ایمارائی کرانے کے نتیجے میں سی ٹی سکین کرانے سے تو یہ تشخیص نہیں ہوتی ملٹیپل سکروس کی اور ایمارائی کروانے کے نتیجے سے ہی ملٹیپل سکروس کی تشخیص میں مدد ملتی ہے کہ اتنے وقفے سے ایمارائی کرانا چاہیے اور مریض کو اس حوالے سے کیا ایجوکیٹ کیا تربیت یا کیا اس کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ بار بار کے ٹیسٹ سے پرشان نہ ہو کیونکہ مریض کے ایک تو جیب پر بھی یہ بار پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر شوائیں اور یہ تمام چیزیں بھی نقصان دیتی ہیں تو مریض کو ایک کانسل کرنا ہوتا بتانا ہوتا ہے تو یہ کتنے وقفے سے ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں یہ آگاہی پیدا ہو کہ یہ ٹیسٹ کی اہمیت کیا ہے اس کے مرز میں مدد کتنی ملے گی اور یہ کیوں کروائے جا رہا ہے ورنہ وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ آپ بار بار ٹیسٹی کروائے جارے ہیں بہت اچھا سوال پوچھا ڈاکٹر مالک آپ نے ہمارے لوگوں میں ایک یہ پتہ نہیں سائیکالوجی ہے کیا ہے کہ یہ ایک سرے بھی جب ہوتا ہے تو ایک سرے بھی بار بار کرائی جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری ہماری آتی جائے گی اور جس طرح ایم آرائی آج کل کومن ہو رہا ہے اور بہت سے ہسپتالوں میں بڑا سستہ بھی ہو رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایم آرائی بھی کرا کر ہمیں کچھ اس بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں بیماری کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا معالج ہے جب تک وہ آپ کو نہیں کہتا ہے ایم آرائی خود سے مت کروائیں اس کی تشہیس میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا جو پہلے پرانے کرائیٹیریہ تھے اس میں تو وہ کہتے تھے کہ جی ایک اس وقت کرائیں اس کے بعد اب ویٹ کریں ایک مہینے بعد آپ دوبارہ کر آکے دیکھیں یا تین مہینے تک بھی اس میں دیکھتے تھے کہ جی انہینس ہو رہا ہے وہ کچھ ٹرمز ہیں جو ہم نہیں یوز کر رہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت اب جو لیٹسٹ کرائیٹیریہ آیا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایم آرائی میں بھی آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو دوسرا کسی بھی وقت کرایا جا سکتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی جو آپ کو معالج ہے وہ اس وقت ویٹ کے کرے گا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایم آرائی آئے گا اس کو ایم آرائی پڑھنا آتا ہے وہ دیکھے گا تو مریض جتنا مرضی اس میں آویرنیس ہو وہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ایم آرائی کرا رہے اسی طرح جب علاج کرا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ مریض کا دل ہوتا ہے کہ جی دو مہینے علاج کرا ہے ابھی جا کے ہم ایم آرائی دیکھ لیں تو جو بھی ایم آرائی کا وقت ہوگا وہ آپ کو معالج تیہ کرے گا اور بار بار ایم آرائی کرانے سے کوئی بیماری کا یا نہ آپ کو اس کی تشخیص پر مدد مل رہی ہوگی اور نہ ہی کوئی بیماری ٹھیک ہو جانی ہے بلکہ الٹا اس کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں اور آپ ریڈیشن سے اور ہر چیز سے پھر آپ کو ایکسپوئیر ہو جاتے ہیں ایم آرائی اصل میں ریڈیشنز ہیں نہیں ایم آرائی جو ہے وہ الٹرسونک پیوز ہیں اور اکثر لوگ اس چیز سے ڈرتے بھی ہیں کہ ہم ایم آرائی کریں گے یا چھوٹے بچے کا ایم آرائی کرائیں گے کچھ کریں گے عام طور پر یہ وہ والی شوائیں نہیں ہیں جو کہ سی ٹی سکین میں یا ایکس رے میں ہوتی ہیں ناظرین آپ نے جیسے سنا ہمارے ماہرین نے بتایا کہ ملٹیپل اسکلروسس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جس میں ایک سلام جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے جو کہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ آنے کا چانس ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا اور یہ بیماری کی سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم ہے اس کے علاوہ انہیں سنگین بیماری کے حوالے سے بھی پرائیمری پروگریسیف کے نام سے ماہرین اکرام نے بتایا کہ یہ بیماری پائی جاتی ہے اور اس کی تشخیص کے حوالے سے بہت زیادہ ٹیسٹوں کے نام نہیں بلکہ دو بنیادی ٹیسٹوں کے نام لیے گئے ایک ایم آر آئی جو دماغ کا بھی کرویا جا سکتا ہے اور کمر کا مہروں کا بھی جس کو سپائینل скоро کہتے ہیں اس کو بھی کرا جا سکتا ہے اس ساتھ ساتھ کمر سے پانی کے نکالنے کا ٹیسٹ بھی بتایا اور ہمارے بیماری نے بتایا کہ یہ بیماری کے ٹیسٹ کی کتنی اہمیت ہے اور ڈاکٹر اس کی تشخیص میں مدد کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں اس کے ٹیسٹ کی بیماری تھی تشخیص ہوتی ہے اور اس کے بار بار ہونے کے اور بار بار ایمار ای کرانے کے قطن ضرورت نہیں بلکہ آپ کا جو معالج ہے جب اس کی ضرورت محسوس کرے گا تو اس ٹیسٹ کو کروانا ضروری ہوتا ہے اور جس طرح ہماری مہاری نے بتایا کہ ایمار ای کوئی شاؤں کے نتیجے میں اس سے نقصان نہیں ہوتا لہذا اپنے معالج کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کو ٹیسٹ کرائیں اور اس کو اپنی علامات کو پورا پورا بتائیں تاکہ اس کے مطابق وہ آپ کی تشخیص کرنے میں اور مرز کو آگے لے کے اس کے علاج کرنے میں اس کو مدد ملے اس کے نتیجے میں ہی یہ مرز کو کنٹرول کر جا سکتا ہے اور اس کو علاج کیا جاتا ہے میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے بہت ہی مفید معلومات سے ہمیں آگاہ کیا ناظرین آپ نے ہمارے اس پرگرام سے استفادہ حاصل کیا امید ہے کہ آپ کو معلومات کے ذریعے اس بیماری کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی ہم اس پرگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی سامات کا بہت بہت شکریہ